یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں جنت کی عارضو اور خواہش دل میں ایک دفعہ پھر جنم لیتی ہے بڑھ جاتی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت کیا ہے تو جناب جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا گزر ہوا ایک احساس تک نہیں ہوا جس کو آپ علماء کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ جس کا دل پر خطرہ بھی نہ گزرا ہو خطرہ عام طور پر تو آپ اردو زبان میں ڈینجر کو کہتے ہیں لیکن خطرہ بیسیکلی اس تھوٹ پروسس کو کہتے ہیں جو تھوٹ پروسس کا کسی خیال کا ابتدائی مرحلہ جو ہوتا ہے اس کو خطرہ کہتے ہیں کسی خیال کا یوں چھو کے گزر جاتا پھر کبھی آئے یا نہ آئے کوئی گیرنٹی نہیں ہے اس کو خطرہ کہتے ہیں تو اتنا اتنا معمولی درجے کا خیال بھی جنت کا نہیں گزرا کسی کے دل پر کہ کوئی اس کو مثال سے اس کو سمجھا دے یا اس کیوں تعریف کر دے کہ بعد سمجھ میں آ جائے ورنہ دنیا کی عالی سے عالی چیز کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جنت تو سمجھ میں آ گئی پر جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں تو جناب عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہوئی مسلمانوں کو قیامت کے دن ملنے والے اس گھر کو جنت کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ جنت میں باغات ہیں ایک اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ عالم غیب میں سے اور اسلامی عقیدہ کیا ہے کہ جنت برحق ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے یوں ہی جو شخص جنت کو تو مانے مگر اس کے نئے مانے گھڑ لے مثلاً سواب ہے اس سے مراد یا اس سے مراد کچھ اور ہے تو وہ جنت کا منکر ہو جاتا ہے اس کی حقیقت کا منکر ہو جاتا ہے اور ایسا شخص بھی کافر ہے جسے پھر مختلف کتابوں میں اگر آپ متعلق کریں الشفا کی جلد نمبر دو صفحہ دو سو نوے اسی طرح بہار شریعت کی جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو پچاس ہنرڈن ففٹی ون اچھا جنت جو ہے نا وہ پیدا ہو چکی ہے اور اب بھی موجود ہے تو جو کوئی جنت کے وجود میں آنے کا انکاری ہو یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ یہ نہیں کہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی اور بروز قیامت پیدا کی ایسی بات نہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس میں آپ کو جنت کیا ہے اور جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگلے درس میں دیکھتے ہیں کہ جنتیوں کی اقسام کون کون سی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی